موسیقی چٹنیس پارک کے مولانا حاج عبدالرحیم انہوں نے تمام مسلم بھائیوں سے کی ہے اس موقع پر مولوی جی نے ان بیسن سمکش جانکاری دی درسکر لاؤڈن کے چلتے لوگ اپنے گھروں میں ایسے میں ماہ رامزان کا تیوار آ چکا ہے ایسے میں اس سمائے میں ان بیسن کی ٹیم ہے چٹنیس پارک میں جہاں ادومیا باپونیا مسجد ہے اور اس مسجد کے امام صاحب ہمارے ساتھ میں آئیے ان سے جاننا چاہیں گے امام صاحب یہ بتائے کہ جس طرح سے ماہ رامزان کا کام کا شروع ہے ایسے میں لاؤڈن کے چلتے کیا یہاں پہ نماز ادا کی جائیں گی کتنی سنکھیاں میں لوگ آئیں گے اور لوگوں کو کیا آوان کرنا چاہو گے رمضان کے مبارک موقع پر پہلے تو میں آپ تمامی لوگوں سے مبارک بات پیش کروں گا کہ رمضان المبارک آپ سب کو مبارک ہو اور اس موقع پر رمضان المبارک کے مہنے میں مسجدوں میں صرف پانچ لوگ ہی کی تعداد میں نماز ادا کی جائے گی اس سے زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں ہوگی اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر بھی مسجدوں میں بھیب نہ جمائے حجوم نہ کریں اور افطار میں بھی مسجد میں جوہے تو زیادہ بھیب نہ کریں پرشاسن کے لحاظ کا بھی پورا پورا خیال کریں اور رمضان المبارک میں لاکڈاؤن کا پورا پورا خیال کرتے ہوئے ایک سو چموالیس جو دھارہ ہے میرے قوم کے تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس کا پوری پوری طرح سے پالن کریں اور ساتھی ساتھ یہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے موقع پر مسجد میں نہ آئیں بلکہ نمازیں اور افطار اپنے گھروں ہی میں ادا کریں آپ گھر میں دل جوہی کے ساتھ نماز ادا کرو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا ہی سواب اتا کرے گا جتنا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ کو سباب دیا جاتا ہے ہم یہ ناکپور شہر میں جو ہے ابھی رمضان مہنہ چالوں ہوا ہے اور ہم نے سبھی ہماری ایریا کے مولنو جی ہے ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ پیرےڈ میں کوئی مسجد میں نماز کے لیے کوئی آئے گا نہیں اور وہ گھر میں ہی نماز آدے کریں گے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگوں کو آپ بتائیں ہر مسجد سے وہ ویسا ہر مسجد سے سب کو اعلان کر رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہے ایک اکٹا مسجد میں نہ آئے وہ اپنے گھر میں ہی نماز آدھا کرے تو انہوں نے ایسا اعلان کر رہے ہیں مسجد سے سرکا کے اوہ سے ہم نے نوٹس بھی لگا ہی ان کو اپیل کی ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئے آپ اپنے گھر میں ہی نماز آدھا کریں یہ نوٹس ہم نے ان پہ لکھا ہے کہ آپ یہاں پر مسجد میں نہ آئے آپ اپنے گھر میں ہی نماز آدھا کرنے کے لئے ہم نے ویننٹ کی ہے اس سمعے میں ہم چھٹس فار کے ادو میہ باپو میہ اس مسجد کے پاس ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو بتا دے کہ یہاں پہ ایک تالہ لگایا گیا ہے ایتین اے نہیں تو یہاں پہ ایک ایتین اے آم ایسا ایک پترک بھی انہوں نے لگایا ہے جس کے اوپر میں جو میٹر لکھایا وہ اس پرکر کا لکھا گیا ہے کہ آپ تمام مسجد کے زماعتیوں کو اطلع دی جاتی ہیں کہ پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے ایک ساتھ یا زماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی حکومت اے ہند و ریائیتی حکومت کی طرف سے ازازت نہیں ہے مسجد میں صرف پانچ افراد کو ازازت دی گئی ہے لہٰذا مسجد کا رکھ نہ کرے اور سیڑھیوں پر بھی بھی جمان نہ ہونے دے گھر میں ہی نمازوں کا احتمام کرے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھے اس طرح کا کافی اچھا میسیج یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہ تمام لوگ آپ ہمارے پیچھے میں دیکھ سکتے ہو خاص طور پر اس مسجد کے جو مولانا امام صاحب ہے انہوں نے بھی کافی اچھی جانکاری دیتی ہوئے یہ بتایا کہ لوگ اپنے گھروں میرے اور گھر سے ہی نماز ادھا کرے کیا میرا پرسن سواش بھٹلے کے ساتھ سنجی میرے انبیسین نیز ناکبور